وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَدَابَ النَّارِ اور انہی میں سے ایسے بھی ہیں جو عرص کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز اور ہمیں دوزف کے عذاب سے محفوظ رکھ اولائک لهم نصیب مما کسبو واللہ سریع الحساب یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کی نیک کمائی میں سے حصہ ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعَدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اللہ کو ان گنتی کے چند دنوں میں خوب یاد کیا کرو پھر جس کسی نے منا سے واپسی میں دو ہی دنوں میں جلدی کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور جس نے اس میں تاخیر کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں یہ اس کے لیے ہے جو پرہیزگاری اختیار کرے اور اللہ سے درتے رہو اور جان لو کہ تم سب کو اسی کے پاس جمع کیا جائے گا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ اور لوگوں میں کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کی گفتگو دنیاوی زندگی میں تجھے اچھی لگتی ہے اور وہ اللہ کو اپنے دل کی بات پر گواہ بھی بناتا ہے حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے وَإِذَا تَوَلَّا سَعَا فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ اور جب وہ آپ سے پھل جاتا ہے تو زمین میں ہر ممکن بھاگ دوڑ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد انگیزی کرے اور کھیتیاں اور جانیں تباہ کر دے اور اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِحَادِ اور جب اسے اس ظلم و فساد پر کہا جائے کہ اللہ سے درو تو اس کا غرور اسے مزید گناہ پر اکساتا ہے پس اس کے لئے جہنم کافی ہے اور وہ یقیناً برا ٹھکانا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ بَتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ اور اس کے برعکس لوگوں میں کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اپنی جان بھی بیج دالتا ہے اور اللہ بندوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْ كُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ پس اگر تم اس کے بعد بھی لغزش کرو جبکہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکیں تو جان لو کہ اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے یا وہ اسی بات کے منتظر ہیں کہ بادل کے سائبانوں میں اللہ کا عذاب آ جائے اور فرشتے بھی نیچے اتر آئیں اور سارا قصہ تمام ہو جائے تو سارے کام اللہ ہی کی طرف دوٹائے جائیں گے البنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہو فإن اللہ شدید العقاب آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانی آتا کی تھی اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آ جانے کے بعد بدل ڈالے تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا